تمام اپنے ہندو اور مسلمان بھائی مسلمان بھائی کو سلام اور ہندو بھائی کو آداب پیش کرتا ہوں آج ہمارا جو بھاگے داری سنیقت مورچہ بنا ہے اس مورچے کے تینوں نیشنل پریشڈنٹ آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے بھاگے داری پریورتن مورچہ کے کنوینر جناب بابو سنگھ کسوہ صاحب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نیشنل پریشڈنٹ قابل احترام عزت محب عالی جناب بیریسٹر سعودین ویسی صاحب جناب وامن میں شرام صاحب جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے آج بھاگے داری سنگھ کلپ مورچہ کی یہ پہلی ورچول میٹنگ جو پریورتن مورچہ کی پہلی ورچول میٹنگ جو آپ کے درمیان میں ہو رہی ہے ہستناپور سے ہمارے امیدوار جناب وینو جاتو جی ہے اور میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھاگے داری پریورتن مورچہ آپ سے یہ احوان کرتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں پولنگ دن آپ جا کر کے مضبوطی کے ساتھ اس مورچے کے امیدوار کو کامیاب بنائیں گے اور صاحبہ آباز سے ہمارے مورچے کے کینڈیڈیٹ ہیں جناب منموہن جھا صاحب میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ بھاگے داری پریورتن مورچہ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں تمام ہندو مسلمان بیکوارڈ مل کر کے اس مورچے کے امیدوار کو کامیاب بنائیں گے اب آپ کے درمیان میں پارٹی کے امی ایم پارٹی کے نیشنل پیسیڈنٹ جناب وامن میں شرام صاحب جو کی راستی پریورتن مورچہ سے ان کا تعلق ہے اس کے وہ ادھیج ہیں وہ آپ سے بات کریں گے ساتھیوں ہستینہ پور اور شائبہ باد اتر پدیس میں جو دوہزار بائیس میں ویدان سوا کا چناؤ ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے چرن میں ہستینہ پور اور شائبہ باد یہ دو چناؤ کشیتر ہے اور اس دو چناؤ کشیتر میں ونود جاتو اور منموہن جھا یہ کینڈیڈیڈ جو گڑبندن بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے اس کے طرف سے چناؤ لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ دس فروری کو بھاگیداری پریورتن مورچہ کے اور بھی کینڈیڈیڈ اس پریورتن مورچہ میں بھاگیداری پریورتن مورچہ میں سہبہ گیا ہے پرٹیکولرلی آج ہم لوگ ہستینہ پورا اور شائبہ باد ویدان سوا کے جو مطداتا ہے ان مطداتاؤں کو سمبودیت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا آٹھ تاریخ کو چناؤ آیوک کے دوارا جب چناؤ کا کارکرم گھوشت کیا گیا تو پدیاتراؤں پر اور ریالیوں پر فیجیکل ریالیوں پر پابندی لگا دی گئی اس وجہ سے مطداتاؤں کو سمبودیت کرنے کے لیے جن سمپر کرنے کے لیے یا ہمارا اپنا میسیج دینے کے لیے ہمیں ورچوال کارکرموں کا آیو جن کرنا پڑ رہا ہے آج آپ لوگوں کے سامنے ہم ورچوال کارکرم کے مادیم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہے آپ لوگوں کو سمبودیت کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ یہ جو 22 کے ویدان سبھا کا چناؤ ہے اس ویدان سبھا کے چناؤ میں ہم لوگوں نے بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا ہے یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ جس میں مکھتا یمائم جنادھکار پارٹی اور بہجن مکتی پارٹی یہ تین پارٹیا پرموکھ پارٹیا ہے جن کا پردیش تر پر سارے پردیش میں سارے جیلوں میں سنگٹناتمک پربھاؤ ہے ایسا کہا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 22 تاریک کو پریس کانفرنس میں اور بھی ہمارے دو چھوٹے دل ان کو بھی اس گڑبندن میں سہباغی کیا گیا ہے اس دوران یہ گھوشت کیا گیا تھا کہ اس گڑبندن کے دروازے کھلے ہیں اور جو بھی اس پارٹی میں یا اس گڑبندن میں آنا چاہتے ہیں ان کا اس میں آگمن ہے تو ابھی ایسے بہت سارے دل آٹھ دس دل جو ہے چھوٹے چھوٹے آٹھ دس دل اس گڑبندن میں آنے کے لئے رضا مند ہے ان کا بھی جیسی ہماری پولیسی نرداریت ہے اس کے انسار یہ پولیسی کے تحت ان کو اس گڑبندن میں سباغی کرانے کے بارے میں ہم لوگ گڑبندن کے جو پرمک ساتھیدار ہے وہ آپس میں سلام مچورا کر کے اس پر نردنے بہویچہ میں کریں گے اس سمیں ہم لوگ ورچول ریالیا کر رہے ہیں اور ورچول ریالیا کرنے کی وجہ سے بہت لمبا سمیں ان ریالیوں میں بولنے کے لئے اپلبد نہیں کیا جا سکتا نہیں ہو سکتا بہت ساری دکھتے ٹیکنیکل دکھتے ہیں اس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے تو میں دو تین باتیں خاص طور پر جس بات کو لے کر ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو 26 جنور 1950 کو جو سبیدھان اس دیش میں لاغو کرنے کا اعلان کیا وہ سبیدھان اگر عمل کیا گیا ہوتا تو اس دیش میں ریپرزنٹیٹیو ڈیموکرسی وجود میں آتی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکرسی اسٹیبلش ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو دیش کے تمام ونچت سمہ کے جو لوگ ہے جس میں خاص طور پر ہم ایسا مانتے ہیں کہ SC ST OBC اور مائنورٹی کے جو لوگ ہے ان موریت ہے اس دیش کی جو لوگ تانترک ویوستہ ہے اس ویوستہ میں ریال ریپرزنٹیٹیو ملنا چاہیے تھا وہ ریال ریپرزنٹیٹیو ملا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انسوچد جاتی اور جنجاتی وں کے جو لوگ ہے ان کو ریزر سیٹ پونا پیک کے تحت دی گئی ہے جن کے تحت ان کے پرت ندھی کی جاتے ہے اور ریپرزنٹیشن کی وجہ سے ان کو ریال ریپرزنٹیشن کا عدی ملا ہوا نہیں ہے آزادی مل کر لگ بھگ 75 سال ہو رہے ہیں اور گنت انتر کو ابھی 73 سال چل رہا ہے تو اتنے سال کا سمیہ ہو گیا ہے گنت انتر شبد سے واسط بیگ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گنت انتر کے بجائے اگر ہم پرجا شت کا اپی یوگ کر گی تو پر شت ہمارے لوگوں کو اس دیش کے جمہوریت میں اس دیش کے لوگ تنتر میں اس دیش کے ڈیموکرسی میں واسطویق ریپرزنٹیشن حاصل کروانے کے لیے یہ پریاس ہم لوگ کر رہے ہے اور یہ پریاس کے تہت ہی اتر بدیش کے